السلام علیکم کیا حال جانے سب کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب اپنے گھر میں خوش اور آباد رہے ہیں صحت اور تنرستی والی زندگی کے ساتھ جی جناب آج کل آپ کو جیسے پتا ہے کہ کرونا پھیلا ہوئے ہے تو اس میں جن بچیوں کی شادی کی تاریخیں تہہ ہو چکی تھی ان کی تو ضروری تھی کرنی تو یہ میری دوست کی بیٹی ہے اس کی شادی تھی اور یہ نمود سادگی سیدہ کی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے گھر سے ہی بیٹی کو رخصت کیا ہے اور یہ شام کے وقت ہے شادی تکلی بنکی بیٹی کا وقت ہے یہ چھنے سے پڑی کر رکھتا ہے اور یہ بھارات آ چکی ہے اور پڑگی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دولا دولا ہے اور دولا دولا ہے اور دولا دولا ہے اور یہ سادگی کی گئی ہے اور سادگی کے ساتھ اچھی شادی ہوئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دونوں بچوں کو خوش رکھیں آماز رکھیں براتا چکی رہے اس وقت نیہا کھول کے پیرنس کو آر فیل پہنائے جا رہے ہیں تو اس شادی کو نیہا سادگی سیدہ کیا گیا ہے اور جیسے کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ سادگی اپنا ہے تو کرونا کی وجہ سے کافی لوگ اس سان سے شادیاں کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور ایک طرح سا دیکھا جائے تو جو غریب لوگ تھے جو شاہبیں حیثیت نہیں تھے ان کی بیٹھ گیا اسی دون دھام کی وجہ سے جہے سویدہ سے بچے رہے جاتی تھی تو اب جو ہے کافی ٹریڈ ہو چکا ہے لوگوں نے ساتھ بھی اس پر نیچلو کر دی ہے تو اس میں کوئی مادون ڈھڑکا نہیں تھا یہ سادہ طریقے ساتھ کے گئی ہے ہم آپے دو تین لگے ہیں دھر کے باہری ڈرائیوٹ بیٹو سکیج بنایا گیا وہاں بیٹھلوں دورا دورا گھت گیا آئے گاڑیوں میں بیٹھے اور جن کو تصویریں کھچوانی تھی وہ ترے تصویریں کھچائیں اور پھر جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے تو بہت اچھی شادی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بہت اورگنائز تھی تو اگر ہر کوئی اسی طرح سے کرنے لگ جائے سادگی کے ساتھ تو کافی سارے بچیاں اور ان کے والدین جو اس کا پوچھکل کرنے لگ ہیں ان کے لیے سادہ ملائک ہیں یہ جنہیں دورا گھر سے باہر آ رہی ہے اور یہ دلہن کے بابدین ہے بہن ہے ساتھ میں بھائیں ہیں جو اس کے جو اس نے لے کے آ رہی ہیں ہمیں بہت اچھا لگا اسحابی کو اٹینڈ کر کے اکھا جلدی پہلے لوگ آٹھ نو بجے گھر سے تیار ہو کے نکھنا پتے تھے لیکن یہ شادی ایسی تھی کہ آرہ آٹھ نو بجے تک سکتے ہو چکا تھا جی ہم بخصت ہو چکی تھی اور لوگ اپنے بھاروں پر چلے گئے دیکھیں ٹائم کی بھی بچہ چوئی، پیسے کی بھی بچہ چوئی، اس طرح سے نبود و نمائک سے بھی بچے لوگ تو اگر اس طرح سے کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اس کے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، بہت کم لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا اور اس طرح سے بہت زیادہ لوگ تھے اور اس طرح سے بہت زیادہ لوگتے ہیں اور اس طرح سے بہت زیادہ لوگتے ہیں اگر اس طرح سے شادی کی جائے تو بجٹ میں رہ کے بہت اچھی بات ہو سکتی ہے جیسے پہلے زمانے میں لوگ گھروں سے بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے اسی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور انشاءاللہ یہ بائیسی برکت ہوگی اس بچے کیلئے اور آئندہ آئندہ والی زندگی انشاءاللہ ان کی بہت خوشگوار گزرے گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش اور آباد رکھیں اور ہم سب کو اس طرح سادگی سے شادیاں کرنے کی یا اس طرح تقریبات کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور نمود و نمائش سے بچنے کی توفیق دے تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے ان کے زندگی خوشگوار گزرے اور ہم سب کو اس طرح کی سادگی اپنانے کی توفیق آتا ہو تو یہ دیکھ کے ہمیں بہت خوش ہوئی بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی اچھا لگے گا اس طرح سے دیکھ کے کہ دیکھیں کتنی سادگی سے شادی ہوئی ہے اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا یہ رخصتی کا وقت آگیا ہے اور دولہ دولہ جو ہیں وہ دولہن کو رخصت کروا کے لے کے جا رہے ہیں اور یہ ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جن لوگوں نے کر لیا ان کا بہت بہت شکریہ تو آج کوئی میں کھانے کی ویڈیو لے کے نہیں آئی تھی میں یہ شادی اٹینڈ کر کے آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اس شادی کو شیئر کروں اس ایکسپیرینس کو شیئر کروں جو مجھے بہت اچھا لگا اور یقیناً آپ لوگ کو بھی پسند آئے گا تو کرونا میں یہ باہت شادی تھی جو میں نے اٹینڈ کی ہے اور یہ میری بہت قریبی دوست ہیں اس کی بیٹی کی شادی تھی تو اس میں تو جانا ضروری تھا مرنہ پسلے کئی مہنوں سے ہم لوگ گھر سے نہیں نکل رہے تھے کوئی تقریب اٹینڈ نہیں کر رہے تھے یہ لوگ گاڑیوں سے نکل کے آئے ہیں اور رخصت کر رہے ہیں دلہن کو مرنہ صاحب اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ لوگ نہیں تھے صرف خاندان کے کچھ لوگ تھے میں آپ دیکھوں کے ڤ ski औ 2030 میں آپ دیکھوں کی سے here affairs رہے ہیں brکی آپ دیکھیں گا !! آپ دیکھوں پوری رہے ہیں کو انکریج کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں کتنے سادگی سے کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے جو کہ ایک اسلامی طریقہ ہے کہ آپ سادگی سے رخصت کریں بہت زیادہ کھانے نہیں بہت زیادہ ڈیکوریشن نہیں کوئی کرزہ نہ لے کے کریں اس طرح سے کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنے اوپر کرزے کا بوچ لے آئیں تو اس طرح سے کریں تو بہت اچھی بات ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے جہاں کرونا کی وجہ سے کافی ساری مشکلات آئیں وہاں پر کم از کم کچھ لوگوں کے لیے یہ آسانیہ بھی ہوئی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے رخصت کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں سب نے پریکوشن کا خاص خیال رکھا ہوا تھا تقریبا کافی لوگوں نے ماسک لگا رکھے تھے اور سوشل ڈسٹنس کا کافی خیال رکھا تھا پور shake کچھ بیٹا سا رکھا تم جاتا ٹھو پور ٹھوی پو ٹھوکچی ٹھو کچھ موسیقی کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کافی انجوائے کیا ہم لوگوں نے اس شادی کو یقیناً آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی یہ ویڈیو تو اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھیر رہا ہوں گی کوئی اچھے سی ویڈیو لے کے کیا پتہ کوئی ریسیپی لے کے ہوں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو میری ویڈیو پسند کر رہے ہیں تو اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ